مونہ ہان وی لوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں دو دن پہلے میں نے اپنے ٹوٹر ہینڈر پہ ایک پیٹ ڈالی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک ویڈیو بنانے والی ہوں کہ کس طرح سے پنجاب کا ایک منقسم حاندان جب وہ بہارتی پنجاب میں منتقل ہوا اور ان کی جو اگلی جنریشن ہے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے گھر کو مس کرتے رہے جو کہ قیام پاکستان کے وقت میں ان کا ناروال میں گھر تھا اور اس کے بعد سے اب انہوں نے کہا کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم کبھی پاکستان آئیں اور اس گھر کو دیکھیں اور اگر نہیں آسکیں تو پھر بھی ان کا دل تھا کہ وہ کسی طرح سے وہ جگہ دیکھ جہاں ان کے بزرگوں نے وقت گزارا تو اس حوالے سے وہ ناروال کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ میں نے وزٹ کیا اس گھر کو دیکھا اس گھر میں اب کوئی اور رہتا ہے کوئی اور رہائش پذیر ہے اس کی کیا کہانی ہے کیا سٹوری ہے اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی ریپورٹ بنائی ہے ریپورٹ کو دیکھئے انیس سو سنتالیس میں پاکستان مارے سے وجود میں آیا تو برسگیر کی تقسیم بہت سے ہاندانوں کے بٹوارے کا باعث بنی کچھ ہاندان ہجرت کر کے بھارت چلے کے جبکہ کچھ نے ہندوستان سے پاکستان کا روح کیا پاکستان سے ہندوستان جانے والا ایک ہاندان سردار بھوٹا سنگھ باجوا کا بھی تھا جو چار بٹی گاؤں ناروال میں رہائش پذیر تھے لیکن انیس سو سنتالیس کی تقسیم نے پنجاب کو بھی تقسیم کر دیا بھوٹا سنگھ کا ایک بیٹا پہلے ہی دوسری جنگ عظیم میں قربان ہو چکا تھا باقی بچ جانے والے دو بیٹے اور ایک بیٹی کی ہمراہ ناروال سے گردازپور روانہ ہوئے گردازپور ہجرت کرنے میں بھوٹا سنگھ کے چھوٹے بیٹے کا کردار تھا جس کی کوشش سے ہندان گردازپور منتقل ہوا اور اپنی جنت کی چاپیاں پڑوس میں رہنے والی ریشما بی بی کے حوالے کر دی شاید دل کے کسی کونے میں یہ خواہش دبی ہوئی تھی کہ کبھی واپسی ہوگی تو اپنے ٹکانے پر پلٹیں گے لیکن وقت کب کسی کا رہا ہے دن، ہفتے، مہینے، سالوں میں گزرتے رہے نہ تو کئی واپس پلٹا اور نہ اس گھر کی کسی نے حبر لی وہ گھر اب ریشما بی بی کی آل اولاد کی ملکیت میں ہے ریشما بی بی کا بارہ سال پہلے انتقال ہو چکا ہے ان کے گاؤں میں دو ہی پرانی بڑی ہستیاں بچی ہیں جنہوں نے انیس سو سنٹالیس کی تقسیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن ان میں سے ایک کی تو یاداستی کام نہیں کرتی جبکہ دوسری ہاتون کو کچھ یاد تو ہے لیکن زرہ زرہ اس کو ریشما بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ کون سا گھر کس کا تھا ان کو یہ یاد ہے کہ نیلے دروازے والا گھر سکھ ہاندان کا تھا لیکن چونکہ وہ خود فیروز پور سے ہجرت کر کے آئی تھی اس لیے ان کی ہر نام کور سے ملاقات نہیں ہو سکی بوٹا سنگھ کے گھر کا ڈیڑھ کنار کا رقبہ اب چار حصوں میں بٹا ہوا ہے جس میں ریشما بی بی کی آل اولاد رہائش پذیر ہے نیلے دروازے والا گھر اب اپنی اصل حالت میں نہیں رہا بڑے سے سہن میں بہت سی دیواریں بن گئی ہیں ریشما بی بی کی بہو نے کونے پہ پرچون کی دکان بھی کھول لی ہے باقی ہے تو سہن کے بیچو بیچ موجود ایک درخت جس نے کتنوں کے بچپن اور جوانی دیکھی ہے درخت کا پرانا طرح بہت سے قصے اور راز اپنے اندر دفنائے ہوئے ہیں شاید کبھی جب اس گھر کے اصل مالک کبھی لوٹیں تو پہچاننے والوں میں یہ پیپل کا واحد ایک درخت ہی باقی ہوگا بوٹا سنگھ کے ٹوٹے ہوئے کمرے کا ادھ کھلا نیلا دروازہ شاید آج بھی جاننے والوں کی راہ تک رہا ہے چار بٹی گاؤں کی گلیاں اب بھی آباد ہیں لیکن وہ نہیں ہیں جو یہاں سے جا چکے ہیں جی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور دیکھیں اس کو شیئر بھی کیجئے سردار بوٹا سنگھ باجوا کے اہل خانہ تک ان کی جنریشن تک تو یہ ویڈیو پہنچ ہی جائے گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو جتنے بھی منقسم حاندان ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کی اس گھر سے یادیں جھوڑی ہوں اور وہ اس گھر کو دیکھ کے اپنی یادوں کو تازہ کر سکیں